اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ساب امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت زبردست ہوں کہ میں ہوں محمد عیوب اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر ٹیکنالجی اینڈ انفارمیشن چینل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ آپ لوگ کے لیے لیٹس نیوز لے کے آتا رہتا ہوں اگری کلچر یعنی کے شو بائے زراد سے اور آج میں آپ لوگ کے لیے جو نیوز لے کے آیا ہوں وہ گندم کے ریٹس کے بارے میں ہے جیسے کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی گندم کا سیزن آنے والا ہے تو حکومت پنجاب نے اور حکومت پاکستان نے نئے ریٹس کا اعلان کر دیا ہے ہم نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو کے اندر جس کو میں ڈسکرپچن میں ڈال دوں گا تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سندھ کے ریٹس کے بارے میں اور جو تجویز دی گئی تھی اس کے بارے میں بتایا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم وہ ریٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے اوپر حکومت پاکستان نے اور حکومت پنجاب نے ڈسکس کیا ہے اور وہ ریٹس ہی آگے چل کے نگل کے آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کریں گے آج کسان اتحاد کانسل کی کیونکہ انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے کہ اگر اس طریقے کے ریٹس حکومت لگا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سبسٹی دی جائے اور جو پیٹرول کے پرائیسز ہیں اور جو ٹیو بیلوں کے بل ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ ریعت کی جائے تاکہ ان ریٹس کے کم کیا جا سکے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکرسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طریقے سے ہم آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتے رہیں اور ہماری حوصلہ افضائی ہی سے ہم اس طریقے سے محنت کر کے آپ لوگوں کے لئے معلومات لے کے آتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو پچھلے ہفتے گورنمنٹ کی ایک اجلاس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو جی ایس ٹی یعنی کہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی تجویز پیچ کی گئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ سیلز ٹیکس ختم کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ بائیس سو روپے پر چالیس کے جی دوہزار بائیس اور دوہزار تائیس سیزن کے لئے حکومت کی ضرور سے ریٹ ہونے والا ہے اور آپ کو میں بتاتا چلو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیندھ حکومت نے تقریبا نومبر دوہزار اکیس کے اندر ہی بائیس سو روپے پر چالیس کے جی کا اعلان کر دیا تھا ویڈ سپورٹ پرائیس ریٹس جو ہوتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ایک میٹنگ کے دانچہ جو کہ سید فقر ایمان جو کہ منسٹر ہیں نیشنل فیورٹ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے انہوں نے چالیس مندوں کا ایک اجلاس بلایا جس کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم جی ایس ٹی کو ختم کر رہے ہیں بیجوں کے اوپر اور اس طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ جو بلز ہیں ان کے اندر بھی تھوڑی سی ریایت دی جائے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری خبر میں بتاتا چلوں جو نکل کے آتی ہے پاکستان فارمرز ریپریزنٹریڈیو کی طرف سے جو کہ ہیں پاکستان کسان اتحاد اور ان کے چیئرمن خالد کوکر ہیں انہوں نے اس بات کا احران کیا ہے کہ حکومت کے لیے یہ ایک ہائی ٹائم ہے کہ وہ بلز کے اندر جو انا بہت زیادہ ریایت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ پٹرول پرائیسز ہیں ان کو بھی کم کیا جائے اور اس طریقے سے کوشش کی جائے کہ ون یونٹ ون ریٹ کا حساب کتاب ان تمام فارمرز کے لیے رکھا جائے جو بجلی کا استعمال کرتے ہیں اپنے تمام کھیتوں کو پانی وغیرہ دینے کے لیے تو دوستو یہ آج کی ریپورٹ تھی آپ کو کومنٹس میں ہمیں بتانا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو گورمنٹس کے یہ ڈی سی این اور اس طریقے کے ریٹس کے کیسے لگے کیا آپ اس سے خوش ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ریٹس ہونے چاہیے تھے اگر آپ ایسا کوئی ممبر ہیں یوٹیوب کے جو دیکھ رہے ہیں جو کسان نہیں ہیں اور جس نے آگے گندم لینی تھی تو آپ اپنے کومنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریٹس زیادہ ہیں یا ان کو کم ہونا چاہیے تھا ہمارے سے جڑے رہیں چینل کو سبسکرائب دوستو ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں السلام علیکم